ہزیفہ کا صبح کا ناشتہ یہ چار کلے ہوں گے اور پانی ہو گئے پانی یہ سارا تو نہیں پیے گا لیکن میں ٹرائی کرتی ہوں جتنا ہو سکی یہ پی لے اب ہماری ہو چکے گوڈ مورننگ اسلام کرتے ہیں سب سے اسلام علیکم ہزیفہ بیٹو گوڈ مورننگ صبح لازمی میں نے ہزیفہ کو یہ اسلام علیکم گوڈ مورننگ ہاو آر یو اس طرح لازمی اور پانی صبح دینا ہوتا ہے میں نے تاکہ اس کو اپکلی عادت بن جائے اسلام کرنے کی اور مورننگ ہے تو سکول میں بچے کہتے ہیں میں گوڈ مورننگ اس طرح کی بیسک چیزیں جو ہیں وہ اس کو میں روٹین اس کی بنا دوں تو الحمدللہ اس کو عادت ہوگی ہے اسلام علیکم گوڈ مورننگ ہاو آر یو اس طرح سارا کچھ پتہ چل گیا آپ بھی نا جو کچھ بچے کو آپ کہہ رہے ہیں سمجھا سکیں چاہے بولے نا آپ کا بیٹا سمجھ لے آپ کا بچہ سمجھ لے اس کے پر ریسپونس دے تو آپ بہت چیز روز بولا کریں جیسے اب میں اس کو ماما کہتی ہوں پویم سناتی ہوں کاؤنٹنگ سناتی ہوں اس طرح کی چیزیں سناتی ہوں میں اس کو عادت ہوگی ہے تو جب بھی میں اس کو کاؤنٹنگ سناوں گی پویم سناوں گی تو اس کا ریاکشن ایسا ہوتا ہے جیسے جانا پہ جانا سا ہو چلیں دیفے بٹا بٹا کھائی لیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے بسم اللہ پڑھوں گی تو اس نے کوئی چیز کھانی ہے اترانی یہ اس طرح کرتا ہے کہ میں نے نہیں کھانی جانبا بسم اللہ پڑھنو تو اس ہی ہوتا ہے کہ چیز کھانی ہے ایک سسٹرم اسے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے ہزیفہ کو خود سے پانی پینے کیسے چکھایا ہے کہ خود سپ لے لے کے پانی پیئے پہلی بات ہے کہ پہلے ہم نے اس طرح اس کو ایک ایک بھونڈ کر کے پلانا چکھایا ہے اس طرح کر کے ہے تو بڑی مشکل ہوتی تھی پھر کیا کیا ہے کہ میرے ہزیفہ کہتے ہیں کہ اس کو خود پانی پی لانا سکھانا ہے تو ہم نے اس طرح ہنٹوں کے پاس دیا پانی گلاس اس طرح کر کے یہ دیکھ اس طرح رکھ دیا پانی پانی آرہا ہے نا اوپر سے تو خود دیئے اس کے ہنٹوں کے اوپر آئیسہ اس طرح ہونٹوں کے بھی انتظرری آئیسہ اس طرح ہم نے ہلکا ہلکا کر کے تاکہ یہ پانی پیئے لازنی صرف پانی رہتا تھا نہ سکھ میری طرف میں اداکت pillows میں جالنا بھی جہانا ، دن فنو جب اپ رکھ پینے iceless ایک دن میں ہم سے سکے اس لیے سکھیں میں اس سے پانی پیناھ بھی سکھنا ہے perquèم بدا فنو جب ان ماں اپنی پری اxx مہینوں میں ہم نے پانی پینے ایک دن اگر سے ٹھیک پاہ tests اور ایک بہت آتی기는 ہے تو بڑا پرابلم ہوتا تھا کیونکہ ہر ٹائم پانی والا فیڈر تو ساتھ نہیں ہوتا تھا دودھ والا تو رکھ لیتا تھا بندہ تو اس طرح میں نے اس کو پانی پینا سکھایا ہے کسی دن میں آپ کو لازمی ایک اور میتھر سے بھی بتاؤں گی کہ پانی بچے کو خود سے پینا کیسے سکھانا ہے مجھے کافی ساری ریکویسٹ آتی ہے کہ آپ حزیفہ کے لیے جو بھی بنایا کریں اس کو لازمی ویڈیو میں بتا دیا کریں کیسے بناتی ہیں وہ ویڈیو ریکوڈ کر لیا کریں تو مجھے موقع ملی ہی گیا آج میں جو کا دلیہ اپنانے لگی تھی حزیفہ کے لیے تو آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں آپ کو کیسے سے مطلب کس طرح اپتا ہوں تو میں نے کہا آج دکھا ہی دیتی ہوں یہ والا جو کا دلیہ ہوتا ہے جو دیسی دلیہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں گندم کا دلیہ اور یہ جو کا پیکٹ میں تھوڑے دن پہلے لے کے آئی تھی تو یہ اپن کرنے لگی ہوں گندم والا وہ میں نے کافی دفعہ پنا چکی ہوں یہ دیکھ جس طرح گندم کا ہوتا ہے ویسا ہی سیم جو کا دلیہ ہوتا ہے تو بس آپ نے جو کا دلیہ لے لینا ہے اور اس کو جب کٹ کریں یوز کرنے کے بعد آپ نے فریج میں رکھتے ہیں باہر نہیں رکھنا ہے کیونکہ جب باہر رکھتے ہیں اس میں وہ سوسری وغیرہ سی لگ جاتی ہے تو آپ نے اس طرح کٹ کر کے تو بس دیکھ لینا اچھی طرح سے صاف کرنے تاکہ کچھ اس طرح دانے وغیرہ ہوں جو کے دلیہ میں بلیک بلیک ہوتا ہے تھوڑا سا تو آپ کو لگے گا شاید وہ خراب لگ رہا ہے لیکن وہ خراب جو کا دلیہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا گندم کے دلیہ سے تھوڑا سا قدر اس کا چینج ہوتا ہے اور آپ نے بچوں کے لیے جب بھی بنانا ہے کچھ بھی تو اس کے لیے آپ دیسی گی الگ سے بچوں کے لیے رکھ لیں تاکہ اسی میں ہر چیز بنائے کریں دیسی گی ابھی میرا بنانے والا ہے ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ میں بنا پاؤں تو یہ جو پڑا ہو تھا جسے کہتے ہیں یہ گی ہے تو یہ پڑا ہو تھا یہ بھی میں ہزیفہ کے لیے ہی یوز کرتی ہوں جب کبھی دیسی گی ختم ہو جاتا ہے تو یہ والا یوز ہو جاتا ہے کسی دن انشاءاللہ دیسی گی جیسے میں بناتی ہوں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گی اور دودھ ادھر پائل کر رکھ لیا اس کے اوپر جو فریش بلائی آ رہی ہے یہ والی یا تو پھر میں ہزیفہ کو اس سے روٹی دے دیتی ہوں یا پھر میں اتار لیتی ہوں اور جمع کر کے پھر اس کا گھی بنا لیتی ہوں تھوڑا سا گی ڈال کے اس میں آپ نے جو کا دلیہ ڈال دینا ہے یہ میں جو کا دلیہ آپ کو بنانا بتا رہی ہوں جیسے گندم کا بنتا ہے نا سیم ویسے ہی جو کا بنتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کڑوا بنتا ہے لیکن میں نے ہزیفہ کے لیے کافی دفعہ بنایا ہے تو مجھے تو ذرا بھی کڑوا نہیں لگا ہلکی آنٹ پر آپ نے اس کو بونکے اچھی طرح سے آپ نے اس کو پانی ڈالنا ہے پانی میں زیادہ ڈالتی ہوں تاکہ اچھی طرح یہ نا کافی زیادہ ٹائم لگاتے ہوں ایک ڈیڑھ گھنٹہ تو اس کو پانی میں اچھی طرح سے بوائل کرنے میں لگاتی ہوں اگر مجھے لگے کہ پانی کم ہے تو پھر میں اور ڈال لیتا ہوں ساتھ ساتھ میں ہزیفہ کے لیے ہزیفہ کو بھو لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا اس کو لیے پرٹھا بنا جاتی ہوں اور بیٹر میں نے تیار کر لیا جو کہ آپ سب کو پہتا ہے انڈے والا پرٹھا جب بناتی ہوں آج دو تین دن بعد ہزیفہ کو دینے لگی ساتھ ساتھ ایک سائٹ پر میں نے دلیا رکھا ہوا ہے پانی میں اچھی طرح سے بوائل آ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہلا بھی تاکہ نیچے نہ لگ جائے اور اگر آپ کو لگے کہ پانی کم ہے دلیا بھی گلہ نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا پانی گرم کر کے اور ایڈ کر لیں اچھی طرح سے آپ نے بالکل سوفٹ کرنا ہے ادھر دیسی کی تو ختم ہوئی تھا تو اسی گی میں میں نے ہزیفہ کے لیے پرٹھا بنایا انڈے والا جو جن لوگوں کو نہیں پتا ہے اس ریسپی کا تو میرے جانل پر جا کے سرچ کریں آپ کو انڈے والے پراتھے کی ریسپی مل جائے گی جو کہ سپیشل جو بچے چبار نہیں پاتے ہزیفہ جیسے سی پی بچے ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے سب مندر سے نے ٹرائی کیا ہے سب کا رسپونس اچھا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بناکی دیا بہت ہی یمی مزے کا بنتا ہے جتنا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے کھانے میں بھی اتنا ہی مزے کا ہے ہزیفہ بہت شوک سے کھاتا ہے یہ پراتھا ہزیفہ پر ٹکونا صبح سوتے ہوئے تقریباً آٹھ نو مجھے تھوڑا سا جب ہی اٹھتا ہے تو میں اس کو دودھ ایک فیڈر دے دیتی ہوں پی کے نا یہ پھر سو جاتا ہے پھر یہ اٹھا ہے تو اس نے بنانا کھائیں بنانا کھانے کے بعد میں نے اب اس کو دنج جو دیا ہے وہ یہ پراتھا بناکے دے دی اب اس پراتھے کے ساتھ دو تین گھنٹے گزر جائیں گے دو تین دن میں کام کر لیں گی اور ہزیفہ کھیل لے گا تو اس طرح ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو اس طرح کا ہیوی ناشتہ کروا دوں دازمی میں روز پراتھا کھلاتی ہوں میں روٹی بھی کھلا دیتی ہوں آج میں نے اس پراتھا کھلا دیتی ہوں تو یہ ہیوی ناشتہ ہو جائے گا اور ہزیفہ کے دو تین گھنٹے گزر جائیں گے میں بھی تھوڑا سا کام کر لوں گی تو اس طرح نا مینج ہو جاتا ہے بس خزیفہ کو کھانا وغیرہ کھلا کے اب میں اچھی طرح سے فری ہو چکی ہوں اور یہ دیکھیں ابھی تک یہ دلیا جو نا گل رہے مجھے لگا تھا تو تھوڑا سا پانی اور ڈالنے کی ضرورت ہے میں نے پانی تھوڑا سا گرم کر کے نا اور ڈالا ہے اور میں اب اس کو چیک کرنے لگی ہوں کہ یہ دلیا گل گیا ہے آپ اس کو ہاتھ کے ساتھ بھی چیک کر سکتے لیکن مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے یہ گل گیا ہے کیونکہ میں نے اور بھی ایکسٹرا پانی گرم کر کے ڈالا تھا تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے سوفٹ کر لیا ہے جو ہوتا ہے جو کا دلیا یہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگاتا ہے اور تھوڑا سا کڑوا بھی اس لیے رہ جاتا ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے شاید وہ پکاتے نہیں ہیں گلتا نہیں ہے اچھی طرح سے پانی درائی ہو گیا تب میں نے اس میں دودھ ایڈ کیا دودھ میں جو بلائی تھی وہ بھی میں نے ڈال دیا تاکہ اچھا سا ٹیسٹ اور بھی مزیدار بن جائے ابھی میں نے اس میں کچھ بھی نمک چینی وغیرہ کچھ چیزیں ایڈ نہیں کی جب وائل آنے لگ جائے دودھ کو اور پھر آپ نے اس میں نمک بھی زیادہ ایڈ کرنا ہے تاکہ زیادہ میٹھا دلیا نہ بنے میں زیادہ میٹھے والا دلیا نہیں بناتی میٹھا بھی لگ رہا ہوتا ہے تو آپ ایک دو بار اس طرح ٹائی کریں گے آپ کے بچے کھائیں گے بھی شوک سے میں زیادہ میٹھا نہیں بناتی وہ جب آپ ٹیسٹ کریں گے تو ایسا فیل ہو رہا تھا نمکین بھی ہے میٹھا بھی ہے اچھا سا ٹیسٹ بن جاتا ہے اور عزیفہ شوک سے کھا بھی لیتا ہے اور بس دلیا جو ہے نا وہ بھی ہلکل کی آنچ پہ نا دودھ ڈال کے رکھا ہیوں تاکے چینی اور جو نمک ڈالا ہوئے نا اور دودھ بھی تھوڑا سا گھڑا ہو جائے تو پھر ہی میں دلیا کو اتاروں گے سا ساتھ نا میں سبزی بھی بنا لیا آپ سب کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ بھی نا آپ کیکنگ جو کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر دیا کریں تو آج لیں آپ کو خوش کر دیا میں نے اچھی سی ریسپیز بتا کے عزیفہ کیلئے دلیا اور انڈے والی ریسپی بتا دیا اور بندگیں جو ہے نا وہ آپ سب کو پتا یہ کیسے بناتے ہیں مسالہ وغیرہ میں نے ریڈی کر لیا ادھر فرائی کر رہی ہوں بندگیں ہاف میں نے ایک بار کر لی تھی ہاف دوسری بار کر کے اب جی سارا کچھ اس میں ایک بار یہ ڈال کے اس کو کور کر دوں گی تاکہ یہ ہلکی ہلکی آنچ پر جو ٹوماٹر وغیرہ پیاس وغیرہ وہ مکس ہوتے رہے ہیں اور سینٹر میں ایک بار اٹھا کے اس کا ڈکن تو نمک وغیرہ چک کر لوں گی زیادہ کم نہ ہو کیونکہ میں کم ہی رکھتی ہوں بعد میں نمک تھوڑا سا ڈالنا پڑ جائے تو ڈال دیتی ہوں تو یہ آج کا جو سارا ولوگ تھا میں نے آپ کو کھکن کا ہی بتایا ہے اور جو دلیا بنا تھا زیفہ نے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ شوق سے کھایا اور اس کو میں دو ٹائم دے دیتی ہوں تاکہ پھر اس کو دن روٹی نہیں دیتی دلیا ہی دو ٹائم دے دیتی ہوں اگر درمیان میں کبھی مطلب اس کا دل کرے کچھ اور کھانے کو تو ایک دن سکیپ بھی کر دیتی ہوں دلیا تو بس یہی آج کی ویڈیو تھے ملتے ہیں پھر کل کے ولوگ میں